دوستو میں ہوں خاور خان آپ کا اپنے سریفیڈ نیوٹیشن اس وقت موجود ہوں ہم نے کلینک میں جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو دو تین ویڈیوز میں بتا دیا کہ میں نے کراچی میں کلینک سٹارٹ کے آپ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وان 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 پرسلی ملنا چاہتے ہیں وان وان کہہ رہا ہوں تو آپ نیچے نمبرز دیکھیں میں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہے ہم بات کر رہا ہے سبہ کی روٹین سب سے اہم ہوتی ہے جو سبہ کی روٹین پر رکھتا ہے اس کا پورے دن وزن کم ہوتا ہے اور ونٹر جب آ جاتے ہیں تو وہ ہماری سب سے اہلا سبہ کی روٹین ڈیسٹ اپ ہوتی ہے کمبل سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا جی پلانکٹ سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے جو ایوین میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکو سو سو بھی آ رہا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں بس یار اب یہ ہمت نہیں نکل کے جائے صحیح ہے تو یہ جو روٹین ہے جب اس طرح کی روٹین ہوتی ہے تو آپ کا وزن بڑھتا ہی بڑھتا ہے آپ نے روٹین کیا بتانی ہے آج میں آپ کو پوری بنانی ہے میں آپ کو پوری روٹین بتاؤں گا کیا ناشتہ کرنا ہے وہ بتاؤں گا ونٹرز میں آپ نے کس طرح کی مارننگ روٹین رکھنے کیا آپ کا ویٹ دیزی سے کم ہو وہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بالاکند بھائی اور ایک چھوٹی سی پرموشن کر دوں کہ ماچاتی آپ میری جانتے ہیں جیاسی جانتے ہیں ملٹی گرین آٹا کئی لوگوں کو پتا کئی لوگوں کو نہیں پتا 2 kg کا میرا اپنا لائسٹلز فٹنس کا برینڈ کا ملٹی گرین آٹا ہوتا ہے صحیح ہے جس کے اندر ونٹرز کے لئے بہت زبندست ہے اس میں گندوم بھی ہے جاو بھی ہے اس میں اوٹس بھی ہے اس میں چنے کا آٹا بھی ہے یہ مکس آٹا ہوتا ہے جو کہ ہیلڈی ہے ہائی ان فائبر ہے ہائی ان پروٹین ہے آپ کا ویٹ لاؤس کے لئے بہت بہترین ہے یہ آپ آٹا کر سکتے ہیں نیچے نمبرز دکھے ہیں پروٹکٹ جو بھی ہے وہ اس نمبر پر آٹا کریں گے 03118212122 پہ باقی کلینک کا نمبر الگتا تھا اسی طریقے سے ویٹ لاؤس ڈائیٹ پلان آپ نے لاز ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے ایناؤنس کیا ہے وہ چاہیں تو آپ وہ پورے کے پورے دن کا ایکسرسائز کر لیں جو کہ سردیوں میں زیادہ مشکل لگتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں سردیوں میں فائدہ کیا ہے آپ کی باڈی وارم اپ ہو جائے گی آپ کی باڈی میں ایک حرارت ایک گرمی آ جائے گی اور پورے دن آپ کی باڈی زیادہ بہتر پروفارم کرے گی صحیح ہے تو صبح کے وقت آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے بٹ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ صبح اٹھ کے ایک سے ڈیر گلاس نیم گرم پانی پینگے یا زیرا ووٹر پینگے ان دونوں میں سے ایک چیز پینگے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ 10 سے 15 منٹ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ ورکاوٹ کریں گے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ایک دن چھوڑ کے کر لیں ہفتے میں دو دن کر لیں صحیح ہے باقی دن آپ 30 منٹ ووک کریں گے یہ آپ کی روٹین ہونی چاہی ہے اس کے بعد آپ فریش ہوں آئیڈیلی آپ بات لیں بھلے وارم ووٹر بات لے لیں صحیح ہے لیکن بات لیں بات لینے کے بعد آپ ناشتہ کریں ناشتے میں آپ کوشش کریں کہ آپ نے سینیمنٹی کا استعمال کرنے اگر آپ کو بی بی کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے زیرہ وارٹر ٹول لیڈی آپ لے چکے ہیں اس کے علاوہ آپ نے انڈوں کا استعمال کرنے ہفتے میں 3 سے 4 دن آپ کے انڈے ہونے چاہیے ہیں آپ خصوصاً جوکے دلیا کا استعمال کریں میں اکثر اوٹس کہتا ہوں لیکن آپ خصوصاً جوکے دلیا کا استعمال کریں یا پھر آپ انڈوں کی سفیدی کے اوملیٹ کے ساتھ آپ اپنا چپاتی لے سکتے ہیں آپ کباب کے ساتھ چپاتی لے سکتے ہیں ناشتے میں بلکل کباب کھایا جا سکتا ہے تو یہ مارننگ بریکفاسٹ اور مارننگ روٹین آپ کی ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نے ایک کام بڑا اہم کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو یہ ہربل ٹیز ہوتی ہیں نا وہ ہربل ٹیز نہیں جو آپ کو کسی شاپ سے ملتی ہیں کوئی حکیم صاحب دیتے ہیں جو آپ کو نقصان بچاتی ہے وہ نہیں آپ ایسی جنجر ٹی ہو گئے مثال کے طور پر گھر میں ادرک کی چائے بن گئے پودینے کی چائے بن گئے کیوا جس کو کہتے ہیں ادرک کا کیوا ہو گیا پودینے کا کیوا ہو گیا ان ہربل ٹیز کو پورے دن میں اپنے ڈیوائیڈ کر کے آپ استعمال کریں کبھی اپنے ادرک کی چائے پی لی کبھی اپنے دارچینی کی چائے پی لی اس طرح کے انفیکشن سے خانسی سے نزلے سے آپ بچیں گے اب آپ کہیں گے ہمیں بتا رہا خود کو خانسی ہوتی ہے تو دیکھیں بیماری اور صحت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے میں احتیاط نہیں کرتا یہ کریں اس کے علاوہ ماچا ٹی کا بھرپور استعمال کریں دن میں ایک کب ماچا ٹی لازمی پیائیں آپ لنچ کے بعد پیائیں یہ تو پورے دن کی روٹین ہو گئی مورنگ میں بھی آپ پی سکتے ہیں ناشتے کے بعد مورنگ کی ونٹر روٹین میں آلسی نہ بنے سست نہ بنے لیزی نہ بنے اپنے آپ کو ایکٹیب کریں کیونکہ آپ صبح جو ایکسرسائز یہ اچھا ناشتہ کر لیں گے آپ کی پورے دن کیلوریز برن ہوتی رہیں گے پورے دن آپ کا ویٹ لاز ہوتا رہے گا صحیح ہے رات کا وقت آرام کا ہونا چاہیے صبح کا وقت ایکٹیویٹی کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوشش کریں کوئی نہ کوئی ہیلڈی برین ہی ایکسرسائز کیا کریں مطلب ویٹ لاز کے لئے تو آپ محنت کر رہے ہیں دماغ کے ایکسرسائز بھی کوئی نہ کوئی کیا کریں مات کی پروبلم سالف کر لیں کہیں گے کیا بچوں والی باتیں کر رہا ہے لیکن سجھ بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے سکول کالیج یونیورسٹی ختم کر دی اس کا مطلب یہ نہیں ہو آپ کی لائف ختم ہو گئی پزل سالف کریں مات کی پروبلم سالف کریں اس طرح کی چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ بنا ہے اپنے برین کو بھی ایکٹیو رکھیں اپنی باڈی کو بھی ایکٹیو رکھیں اور کوشش کریں چپس ڈسکٹ تو بلکل بند بیکری کے آئٹم صبح میں بلکل بند کریں ونٹر میں خصوصی بند کریں ویسے تو بند کرنے ہی چاہیے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اکثر سردیوں میں ہم لوگ پتے کیا کر رہتے ہیں ہم لوگ سردیوں میں ایسی دوائیاں ایسی چیزیں پی رہے ہوتے ہیں شہر پی رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سردی سے بچا لے گی وہ پنجیری کھانی ہے وہ ہم نے بکلاوے کھانے کیا کیا کھانا ہے ان سب چیزوں کو بند کریں ٹھیک ہے آپ نے اگر اس طرح کی کچھ چیزیں کھانی ہے جو آپ کو باڈی کو گرم رکھیں تو وہ نیچرل چیزیں ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کو یہ کیوے پینے چاہیے اس کے علاوہ آپ انڈوں کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ جو کے دلیا کا استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ بیسن کی روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کا استعمال ناشتے میں کریں یہ مارننگ کی روٹین ہونی چاہیے اور کوشش کریں آئیڈیالی آپ صبح جلدی اٹھیں دیکھیں فجر دیکھیں ہمارے لئے اللہ تعالی نے کتنی آسانی کی اسردیوں میں فجر بھی لیٹ ہو جاتی ہے تو آپ فجر پڑھیں فجر پڑھنے کے بعد ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کرنے کے بعد ناشتہ کریں دیکھیں آپ کا دن کتنا چھوارا انشاءاللہ قردس میں برکت ہوگی ہر چیز میں برکت ہوگی سور ارمان کی تلاوت کریں یہ ب ازیر ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے